ملہ ٹائمز میں خوش آمدید مد پردیش کے اندور شہر کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے مسلمان مہلا کو شدت پسند کچھ ہندو اناثر کے ذریعے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ان کی توہین کی جا رہی ہے بھدی بھدی گالیاں مسلمانوں کی دی جا رہی ہے کچھ ایسے جملے بھی کہہ جا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی ہے اور یہ پورا معاملہ ہے اندور شہر کے خاجہ غریب نواز کولونی کا آپ جانتے ہیں کہ بارہ ریبول کے تاریخ بہت قریب آگئی ہے اور اس موقع پر دنیا بھر میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں کچھ لوگ ان کی ولادت کا جشن مناتے ہیں کچھ لوگ عیدہ ملادن نبی کے نام سے بازابتہ پرگام کرتے ہیں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر مختلف انداز کا پرگام کرتے ہیں اور پوری دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عالمگیر میسج تھا جو آفاقی پیغام تھا وہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے ان کے راستہ پر چلنے میں ان کی زندگی اختیار کرنے میں ان کے نقش قدم کو اپنانے میں کامیابی ہے کامرانی ہے اور ہدایت مل سکتی ہے یہ مقصد ہوتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کا خاص طور پر ہمارے دیش میں جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو بریلوی مسلک کے ماننے والے ہیں وہ عیدہ ملاد النبی کے نام سے جشن مناتے ہیں اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتے ہیں اور کچھ ایسا ہی جھنڈا وہاں کی مسلمان خواتین اپنے گھروں پر لگا رہی تھی تب ہی رائٹ ونگ گروپ کے نوجوان ان مسلمان خواتین کو جھنڈا لگانے سے روکتے ہیں کہ تم لوگ کون ہوتے ہو جھنڈا کو کھارنے والے ہمیں اپنا جشن منانے سے روکنے والے تم لوگ پوجہ کرتے ہو تمہارا تہوار آتا ہے تم لوگ سب کچھ کرتے ہو ہم نہیں روکتے ہیں ہم تمہارے بھگوہ جھنڈا کو نہیں ہٹاتے ہیں تم ڈی جے بجاتے ہو ناش کرتے ہو گانا بجاتے ہو ہم کہیں بھی راستے میں نہیں آتے ہیں اب ہمارے عیدہ ملاد النبی کا موقع ہے جھنڈا لگانا ہمارا رائٹ اور حق ہے تم روک نہیں سکتے ہو لیکن مسلمانوں کو روکا جاتا ہے یہاں سے بات بگڑ جاتی ہے وہ لوگ پھر آپتی جنک جملے بولنے لگتے ہیں اور جب مسلمان مہیلا اس کا ویروت کرتی ہے تو رد عمل میں مسلمان مہیلا کو پیٹا بھی جاتا ہے آپ یہاں پر کچھ ویزول دیکھ سکتے ہیں پوری ویڈیو ہم نہیں دیکھا پا رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب نے اپنی پولیسی بہت زیادہ سخت کر دی ہے اور اس طرح کے کچھ ویزول دیکھانے کی وجہ سے ہماری کئی ساری ویڈیوز پر کوپی رائٹ کا اشراک آیا گیا ہے پچھلے دنوں سات دنوں کے لیے چینل کو بند کر دیا گیا تھا امیلہ ٹائمز کے ٹویٹر پر جا کر کے یہ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن ایک سوال آپ کے بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کیلگتار مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اپنا جشن منانے سے تہوار منانے سے اور اس طرح کی تمام سرگرمیوں سے روکا جاتا ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اس کا حل کیا ہے سولوشن کیا ہے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں